دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دس خوبصورت مسلم لڑکیوں کے خوبصورت نام ان کے خوبصورت مطلب کے ساتھ دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے دس ایسے خوبصورت مسلم لڑکیوں کے نام بیان کیے ہیں جو کی آج کے ٹائم میں بہت ہی زیادہ پوپلر ہیں دوستوں ان دس ناموں میں سے اگر کوئی بھی ایک نام آپ کو پسند آجائے تو بو نام ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ہاں دوستوں ایسے ہی ناموں کے مطلب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں نمبر ایک فریحہ دوستوں فریحہ نام کا سمار مسلم لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے فریحہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی جبان سے نکلتی ہے فریحہ نام کے افراد کے لیے خس قسمت نمبر چھ مانا زیادہ ہے فریحہ نام کے افراد کے لیے خس قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ سامل ہے فریحہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا وفسی کالا سامل ہے فریحہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم سامل ہے اور فریحہ نام کا مطلب ہے خس حالی نمبر دو انعیہ دوستوں انعیہ نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے انعیہ نام کے افراد کے لیے خس قسمت نمبر ایک مانا زیادہ ہے انعیہ نام کے افراد کے لیے خس قسمت دنوں میں منگل جمعہ ہفتہ سامل ہے انعیہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ اور بفسی سامل ہے انعیہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی سامل ہے اور انعیہ نام کا مطلب ہے توفہ دوستوں یہ ہے انایا نام کا مطلب توفہ نمبر تین سوبیا دوستوں سوبیا نام کی ابتدائی تاریخ عربی جبان سے نکلتی ہے سوبیا نام کے افراد کے لیے خس قسمت نمبر ایک مانا جاتا ہے سوبیا نام کے افراد کے لیے خس قسمت دنوں میں بدھ زمہ ہپتہ سامل ہے سوبیا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا نیلا سفید سامل ہے سوبیا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں ہیرہ سامل ہے اور سوبیا نام کا مطلب ہے خس لباس خاتون لباس بالی پوساک بالی دوستوں یہ ہے سوبیا نام کا مطلب خس لباس خاتون لباس بالی پوساک بالی نمبر چار اکسا دوستوں اکسا نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے اکسا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر تین مانا جاتا ہے اکسا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں منگل جمعراز سامل ہے اکسا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ وفسی سامل ہے اکسا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی سامل ہے اور اکسا نام کا مطلب ہے مسجد کا نام دوستوں یہ ہے اکسا نام کا مطلب ایک مسجد کا نام نمبر پانچ ارہا دوستوں ارہا نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے ارہا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر تین مانا جاتا ہے ارہا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں اتوار منگل سامل ہے ارہا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ اور زنگ نمہ ہلکا سبج سامل ہے ارہا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پکھراج سامل ہے اور ارہا نام کا مطلب ہے دار کے دانت دوستوں یہ ہے ارہا نام کا مطلب دار کے دانت نمبر چھے جنیرہ دوستوں جنیرہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے جنیرہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر دو مانا جاتا ہے جنیرہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں ہفتہ جمع سامل ہے جنیرہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں بھورا سبج سامل ہے جنیرہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پکھراج سامل ہے اور جنیرہ نام کا مطلب ہے بحست کا ایک فول دوستوں یہ ہے جنیرہ نام کا مطلب بحست کا ایک فول نمبر سات انابیا دوستوں انابیا نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے انابیا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر ایک مانا جاتا ہے انابیا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں اتوار منگل سامل ہے انابیا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ اور زنگ نمہ حلقہ سبج سامل ہے انابیا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پکھراج سامل ہے اور انابیا نام کا مطلب ہے جنت کا دروازہ بحست کا دروازہ دوستوں یہ ہے انابیہ نام کا مطلب جنت کا دروازہ بحست کا دروازہ نمبر آٹھ افرا دوستوں افرا نام کی ابتدائی تاریخ فارسی جبان سے نکلتی ہے افرا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر سات مانا جاتا ہے افرا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ سامل ہے افرا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا وفسی کالا سامل ہے افرا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم سامل ہے اور افرا نام کا مطلب ہے نمائہ نمبر نو حبا دوستوں حبا نام کی ابتدائی تاریخ عربی جبان سے نکلتی ہے حبا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر دو مانا جاتا ہے حبا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ سامل ہے حبا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا وفسی کالا سامل ہے حبا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم سامل ہے اور حبا نام کا مطلب ہے تحفہ بکسس انام دوستوں یہ ہے حبا نام کا مطلب تحفہ بکسس انام نمبر دس جارہ دوستوں جارہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی جبان سے نکلتی ہے جارہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر چھ مانا جاتا ہے جارہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت دنوں میں سومبار جمعہ سامل ہے جارہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا سفید حلکہ سبج سامل ہے جارہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبج پتھر سامل ہے اور جارہ نام کا مطلب ہے آججی اختیار کرنے والی دوستوں یہ ہے جارہ نام کا مطلب آججی اختیار کرنے والی دوستوں ایسے ہی ناموں کے مطلب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں